ساہب کبیر پورے دنیا کے لوگ کو تیلی کا بیل کرتا کہا خسامہ بینوں تیلی کے بیل بھائیو رے خسامہ بینوں تیلی کے بیل بھائیو پہلے آپ کے ہاں ہونا ہمارے بیہار نے تیلی لوگ کولہو رکھتے تھے اور کولہو میں تیل کی پیراہی ہوتی تھی اور اس کولہو میں ایک بیل چلتا تھا اس بیل کے چلنے کے کرم میں تیل کی پیراہی ہوتی تھی وہ بیل کے اندر میں چلتا تھا کی پریدی میں کے اندر میں سکھ ہوتا ہے اور پریدی میں دکھ ہوتا ہے بیل پریدی کا چکر کٹا دھور بھر میں پچاس کوش کا رننگ مارا ہے بیل وہ بیل کو سکھ ملا کی دکھ کیا ملا؟ دکھ ملا تیل گیر رہا ہے کیندر میں اور بیل چل رہا ہے پریدی میں پرماتما بیٹھا ہے کیندر میں اج سارا دنیا کے عورت مرد ستوا چورا پوری ٹھکوا کھجور لے کے اور جیون بھر پریدی کا چکر کٹی ہوتا ہے بھگوان ملیں گے بیسنو دیوی میں بھگوان ملیں گے امر نات میں بھگوان ملیں گے ہریہر نات میں بھگوان ملیں گے پسو پتی نات میں بھگوان ملیں گے برندہ بل میں بھگوان ملیں گے اجودیاں میں چکر نہ کھانے کا ٹھیکانا نہ سونے کا ٹھیکانا نہ بھوجن کرنے کا ٹھیکانا نہ کپڑا دھونے کا ٹھیکانا نہ پی کھانا پہ ساف جانے کا ٹھیکانا یہ پریدھی کے چکر کھاٹ رہے 들어 پورا جیون بھگوان کے گھنے کائیں ہے بھگوان مل جائے گا ملا کسی کو آج تک کسی کو نہیں ملا اچھان بھڑ میں ملے ایک دم صاحب کبیر کہے خوجی ہوئے ترات مل جاؤں پل ایک پل کی تلاس میں موکو کہاں دھو بندے میں تو تیرے پاس نہ میں گنگا نہ میں جمنا نہ کاسی کائلاس میں نہ میں بھرکوٹی بھاور گفہ میں سب سواسن کے سواس میں خوجی ہوئے ترات مل جاؤں پل ایک پل کی تلاس آپ پرماتما ہو سکتے ہیں پرماتما بنیے نہیں پرماتما ہو جائیے بن اتنا سکتے آپ کو صدگرو کبیر دینا چاہتے ہیں پرماتما کا خوج بند کر دو بیٹا پرماتما ہو جاؤ پرماتما بنو نہیں بننے بالا بگڑ جاتا ہے پرماتما ہو جاؤ صدگرو کبیر ہو گئے پرماتما بودھ ہو گئے پرماتما بن جاؤ پرماتما ساری شکتی آپ کے پاس ہے آپ بھلا پرماتما کے خوج میں لگے اتنا گھٹیا بات بندو جرائز پر بیچار کیا جائے آپ ہیں کون اور آئے کہاں سے اور جانا کہاں ہے وہ مرگا وہ مرگا بیچارہ ہے ہر آنت میں پران چھوڑ بیتا ہے آج میٹرک میں پڑھائی ہو رہی ہے میرے اکتری سنا دوسرے پد میں ساہر کبیر کہتے ہیں سانسکریت میں اتنا منتر پڑھائے گاتری منتر بید کا منتر پڑھائے یادواد ہے کچھ منتر پڑھائے سراد میں بیواہ میں جنو میں یاد ہے کچھ کچھ نہیں یاد بید پڑھی پڑھی پندی تہارے چطور نہ پا وہیں تھاؤں ان کی اندر تو چلاکی ہے پیسہ کمانے کا دھندہ ہے پیسہ کمانے کا دھندہ ہے اُبید اُس سے مکتی کی کوئی سوال نہیں ہے اُس سے کلیان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہیں گے پندی جی اوم پویترو سواہا ایک سو ایک آنڈ روپیا ہیا رکھو اُو تو پیسہ کمانے کا روزگار ہے اُو تو چلاکی ہے چطورہی ہے اُس سے مکتی کیسے ہو ساہیب کبیر کہتے ہیں جہیں پوچھاؤ سو نام بتاو آج پورا ہوڑ چل رہا ہے نام کا نام دان لیجئے ہمارے کبیر پندھ میں بھی نام دان کی چرچہ چل رہی ہے نام دان لیجئے نام دان لیجئے اور سوڑگ چلیے ست لوگ چلیے بینا نام دان کے بینا نام دان نہیں ہوگا ایک بانس گادی بالوں سے ہم پوچھیں اگر نام سے مکتی اگر نام کے بینا مکتی نہیں ہوگی باندھو چاروں طرف نام کی چرچہ چل رہی ہے مکتی کے لیے مندھو مندھو کوئی ست نام بتا رہا ہے کوئی جائے ہنمان کر رہا ہے کوئی اللہ اکبر کر رہا ہے کوئی ست نام واہی گروہ مندھو مندھو میں بھی تو یکتہ نہیں ہے کی کس مندھو کو جاب کر کے ہم اپنا کلیان کر سکے کہتے ہیں جہیں پوچھاؤ سو نام بتا رہے نہ ہی دکھا رہے گاؤں اگر کسی بیکتی کا نام آپ کو معلوم ہے اسی گاؤں میں کسی بیکتی کا نام آپ جانتے ہیں لیکن سوبہ چھپڑا آپ کو پتا نہیں ہے انبالیا جیلا آپ جانتے ہیں نبالیا جیلا کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے انگرام سوبہ چھپڑا کے بارے میں جانکاری ہے کیون اس بیکتی کا نام آپ جانتے ہیں تو نام سے آپ چلے آئیے گا نام سے مجھے پھر پور سے یہاں وہ بیکتی مل جائیں گے نام کے دوارا چھپڑا میں پوچھئے گا وہ نام کوئی بتا دے گا چھپڑا میں تو آپ کو کہنا ہوگا کہ ہم بلیا جائیں گے اب اس میں بھی سوبہ چھپڑا جانا ہے تو وہ آدمی بتائے گا ایسے ایسے راستے سے آپ جائیے اور سوبہ چھپڑا آنے کے بعد تب اس بیکتی کا نام آپ بتائیں گے تب وہ دیکھتی آپ کو بتائے گا کہ کوئی گھر ہے پھلانے بابو کا جائیے بھیٹ کر لیجے اب وہاں گئے تو نام کے دوارا ان کے سروب سے آپ کو بھیٹ ہو گیا ساہب کبیر کہتے ہیں نام ملا بے روپ کو جو جن پوجی ہوئے اور جب وہ روپ ہردائے میں بسے تو چھوڑا رہے نہیں کوئے نام کے دوارا روپ سے درسن ہوتا ہے روپ مل جاتا ہے اتنا دن نام کا جاب کیے بھگوان کا تو بھگوان مل گئے کیا ملے نام کا جاب کیے ملے نام کے دوارا روپ ملتا ہے نام کا جاب کیے تو روپ ملا کیا نہیں ملا بندو بھجن بھکٹی کرنے میں بھی ٹروٹی ہے گھر بھری ہے ہم بِشو Morgen کا ڈگر پکڑے روپ بِچار کا ڈگر چھوڑ دیے ہم انمان کا ڈگر پکڑے عنو کا ڈگر چھوڑ دیے ہم ماننے کا ڈگر پکڑے ہم جاننے کا ڈگر چھوڑے ڈگر ہم اندھ شردھا ڈگر میں نے چھوڑ دیا ہمارا بدوان لکھا ہے میں کچھ نہیں جانتا ہوں اور اپنے پاس چھو کرتا پرائن اماندار بیتی کو رکھتا ہوں جو کچھ بھی میں نے سکھا ہے انہوں نے ہی سکھایا ہے اور ان کے نام ہیں ان کے نام ہے کیا کون کھاں کیوں کب اور کیسے یہ آپ کے دل میں اگر آ جائے تو آپ کے جیون کی گاری گنتب پر پہنچے گی لیکن اگر آپ کے اندر بیشواس کسی بات پر جم گیا ہے انمان لگاتے رہے ہیں کبھی انت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے بس تھوڑی سی چرچہ میں نے کیا اب اپنے بانی پر میں یہیں بیرام دیتا ہوں بولیے ستگرو دے وکی جائے